بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں دو تمام جہانوں کا رب ہے میری پہلی ویڈیو میں کیونکہ میرا تعرف ہو چکا ہے آج سے ہم بقائدہ اپنے اس چینل کے اندر پرندوں کا انتخاب یا کلنگ یعنی کہ سب سے پہلے ہم اپنے اس طریقے پر چلتے ہیں کہ جس کے ذریعے کوئی بھی نیا بھائی اگر وہ فارم کے اندر ان ہونا چاہتا ہے یا فینسی برڈز کا کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے ہمیں ایسے برڈز کا انتخاب کرنا پڑے گا جو کسی بھی قسم کے مسئلے مسائل میں نہ گھرے ہوئے ہوں کیونکہ اگر ہم غلط برڈز پرچیز کر لیتے ہیں یا غلط پرندہ خرید لیتے ہیں تو وہ ہمیں نقصان دے گا اس لیے کیونکہ ہمارا چینل برڈز کے اوپر ہے اور میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو انشاءاللہ اس چینل کے اندر ہر چیز بتاؤں گا تاکہ کوئی بھی نیا بھائی پہلے دن سے بھی اگر سٹارٹ کرتا ہے اور میری ویڈیو وہ غور سے دیکھ لے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اسے نقصان نہیں ہوگا کیونکہ کسی بھی پرندے کی ترقی انڈو اور گوشت کی زیادہ پیداوار لینے کے لیے اور لاغت کو کم کرنے کے لیے بیماریوں سے بچ کر نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا جاتا ہے اسے کلنگ کہتے ہیں سست پرندے کو اور بیمار پرندے کو اگر ہم پرچیز کر لیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں تو ہمیں نقصان ہوگا جو ہم فرس ٹیم برداشت نہیں کر سکیں گے کم وزن والے پرندے لنگرے لونے پرندے سست پرندے یا جن کے پاؤں ٹیڑے ہو یا آنکھیں وغیرہ اندھی ہو اور وہ لڑکھرا کے چل رہے ہو یا بڑے پرندے ہو یا جن کو سوکڑا لگا ہوا ہو ایسے پرندے اگر ہم اپنے فارم میں ڈال لیتے ہیں تو وہ ہمیں نقصان دیں گے اور ہم نے اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پرندے کا انتخاب کرتے ہیں کسی فارم سے برز خریدتے ہیں تو ہم اس کے اندر سے اچھا تندرست پرندہ خرید کے لاتے ہیں تاکہ اگر ہم انڈو کی پیداوار کے لیے کوئی فارم بنا رہے ہیں تاکہ انڈا سیل کر کے اپنے رزق میں اضافہ کر کے لیے تو اس کے لیے ایسی نسل کا انتخاب کیا جا سکے جو زیادہ سے زیادہ انڈے دیتی ہو اگر ہم گوشت کے لیے کوئی برز رکھنا چاہتے ہوں تاکہ ہم گوشت کی پیداوار زیادہ حاصل کر کے اپنے رزق میں اضافہ کر سکے تو اس کے لیے ہمیں ایسی نسلے رکھنی چاہیے جو زیادہ سے زیادہ گوشت کی پیداوار دیں اور اسی طرح ایسے پرندے کہ جن سے انڈے لے کر پھر انکوپیٹر سے بچے لے کر انہیں تیار کر کے سیل کرنے کا ہمارا پروگرام ہو تو اس پر بھی جو پرندہ ہم چھانٹی کریں گے تندرست پرندہ اس پر بھی کلنگ کا طریقہ لازمی لاغو ہوگا میری باتیں غور سے سن لیں تاکہ پرندے کوئی کاروبار میں آپ کو نقصان کم سے کم ہو اگر پرندے میں فرسٹ ایم آپ پرندہ ڈال رہے ہیں آپ کو نقصان ہو گیا ہے تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے میری ویڈیو جو بھائی بھی نیا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے فینسی برڈز کا تو انشاءاللہ اگر ایک بار ڈیٹیل سے سن لیں تو اسے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اس کی میں ذمہ داری دیتا ہوں کیونکہ پرندوں کے کاروبار میں نقصان تب ہوتا ہے جب ہم غلط برڈز کا انتخاب کر لیتے ہیں اور ہمارا فرسٹ تجربہ ہوتا ہے اور ہمیں نقصان ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا دل بدل ہو جاتا ہے ہم اس کاروبار سے بھاگ جاتے ہیں انشاءاللہ آپ میری باتیں غور سے سنیں گے اپنے پلو سے باندھ لیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا کیونکہ برڈز فارمنگ ایک بہت بری انڈسٹری ہے اور یہ جو علم ہوتا ہے یہ اللہ کی نحمت ہوتا ہے آپ میرا ایک ایک لفظ سیکھیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ نقصان سے بچ جائیں گے اور میرے تمام بھائیوں سے ساتھ سوڑ پہ گزارش ہے کہ آپ جب بھی برڈز کی فیلڈ کے اندر انٹر ہوں تو پرندہ تندرست خریدیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا اگر آپ پرندہ خراب خرید کرتے ہیں تو پھر آپ کو نقصان ہونا ہی ہونا ہے کہیں سے آپ بیماری والا پرندہ اٹھا لاتے ہیں کہیں سے پن لٹکا ہوا یا اکھرے ہوئے پرنو والا پرندہ خرید لاتے ہیں یا بڑا برڈز خرید آتے ہیں تو وہ صاف زہر ہے آپ کو نقصان ہی دے گا آپ کو فائدہ تو نہیں دے گا اسی لیے میری یہ جو یوڈیو ہے یہ صرف پرندے کے انتخاب کے اوپر ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جب بات کریں گے نا تو وہ ہم کریں گے پرندو کے فارم کے لیے جگہ کے اوپر تاکہ آپ کو ہر طرح کی معلومات ٹھیک سے ٹھیک طریقے پہنچ جائیں اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کرنے تاکہ میری نیسٹ آنے والی ویڈیو سٹیپ بے سٹیپ جو آ رہی ہیں وہ آ کر وہ سن کر آپ کے علم میں اضافہ ہو سٹیپ جو آ رہی ہیں